بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بہت سے عبادت اللہ رب العزت نے ہمارے جسم سے متعلق رکھی ہے جیسے کہ نماز ہے اور روزہ ہے اور مختلف عبادتیں ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو روح اور باطن سے متعلق ہے جس کا تعلق اندر سے ہے دلی کیفیت سے تعلق رکھتی ہے چند باتیں وہ بھی ہیں ان میں سے توازو بھی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ توازو اختیار کرو یعنی آجزی اختیار کر لو اس کا مفہوم تقریباً بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ توازو کسے کہتے ہیں بہت سے پڑھے لی کے لوگ بھی اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مہمان آجے اس کو کانا پیش کرو اس کو کچھ کلاؤ اس کو توازو کہتے ہیں تو یاد رکھنا توازو دلی کیفیت کا نام ہے کہ اندر دل میں یہ خیال ہو کہ میں کچھ بھی نہ ہو میں بے بس ہوں میں عاجز انسان ہو تو یہ توازو کا مفہوم ہے یہ نہیں ہے کہ گردن نیچی ہو اور دل میں تقبر ہو اور دل میں جو ہنم بڑائی ہو نہیں بلکہ توازو کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے دلی کیفیت کرام توازو ہے کہ بندہ دل میں یہ سوچے اور خیال کر لے کہ میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ جو ہے ساری طاقت اور اللہ کے ہاتھ میں ہے میں ایک عاجز اور مسکین بندہ ہوں چھو Business hangğıt روی ڈا